مد نظر موضوع مکمل نہیں ہو سکا تھا آج کسی نے سوال کیا مجھ سے کہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام میں جب تجارت کی غر سے تشریف لے گئے تھے خواب دیکھا تھا خواب وہ خواب کونسا تھا جو میں نے پچھلے جمعہ تفصیل بیان کر دی تھی آج کچھ ساتھی کہتے ہیں ذرا اس خواب کو بھی اور پھر آگے والی بات کو بھی تکمیل تک پہنچا دیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا نہیں فرمایا تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے بچپن سے دوست تھے دوستی بہت کام کر جاتی ہے دوست صالح ہے نیک ہے اللہ کا خوف رکھنے والا دوست ہے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہے اللہ کے حکامات پر رندگی بسر کرنے والا ہے دوست تو جو اس کا دوست بنے گا وہ بھی الحمدللہ اس کے اندر بھی یہی صفات ہوں گے نیکی والے اللہ کے حکامات پر رندگی بسر کرنے والے اس میں چلی گئی ہے ٹھیک تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بچپن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی میں تھے اب خواب دیکھ رہے ہیں ملک شام میں خواب یہ تھا آسمان سے چاند اور سورج اترا ہے آسمان سے چاند اور سورج اترا ہے اور سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ماتھ کو بوسہ دے کر صدیق اکبر کی گود میں بیٹھ گیا ہے گود میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ چاند کو ادھر سورج کو چھوٹی سورج میں تھے جب چاند نکلتا ہے اسی اندار میں جب سورج نکلتا ہے تو چھوٹی سورج میں تو جو ہی گود میں بیٹھے صدیق اکبر کے صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرا دل خوف کی وجہ سے نہ خوشی کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنس ہوا گیا میں نے ایک ہاتھ سے سورج پکڑا اور ایک ہاتھ سے چاند پکڑ لیا صدیق اکبر فرما رہے ہیں یہ خواب دیکھ رہے ہیں جو ہی میں نے پکڑا تو وہ چاند اور سورج ایک میرے پیشے ہوا ایک آگے ہوا مجھے بھی انہوں نے اپنے آغوش میں لے لیا جو ہی انہوں نے مجھے اپنے آغوش میں لیا تو میرے پاس چادر تھی کمبل تھا میں نے اس چادر سے دونوں کو چادر ڈال کر اپنی آغوش میں لے لیا چاند اور سورج دونوں کو خواب یہ تھا بڑا عجیب خواب تھا اب چاند سے مراد آپ کہیں گے چاند سے مراد کیا ہے اور سورج سے مراد کیا ہے اللہ نے اپنے نبی کو جو صفات دیئے ہیں نا سراج مونیر کلب فرمائے سراج مونیر ایسا سورج جب نکلتا ہے تو پوری دنیا کو چمکا کے رکھ دیتا ہے سراج مونیر کہا گیا ہے اور چاند کی روشنی بہت پیاری وہ ایمان کی ہوتی ہے ایمان کی علامت ایمان کی علامت سورج اسلام کی علامت تھی اور چاند ایمان کی علامت تھی ایمان کی علامت اب جو ہی سدھی ہے کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہوئے احران ہے اللہ یہ چاند اور سورج اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بھی تو یاد ہے آپ کو کہ نہیں چاند اور سورج میرا سجدہ کر رہے تھے چاند اور سورج اور ستارے بھی تو تعبیر اللہ نے بڑی مدت کے بعد بڑی مدت کے بعد جیل میں رکھ دیا آٹھ سال جیل میں گزارے آٹھ سال جیل میں گزارنے کے بعد پھر جب تخت پر بیٹھے پھر اس کے بعد بھی کئی سالوں کے بعد ابوہ سے ملاقات امی سے ملاقات بھائیوں سے ملاقات اللہ اکبر تو اس وقت بادشاہ کے پاس جو بھی آتا تھا نا اپنے سر کو یوں جھو گا لیکن امت رسول اللہ کیلئے یہ نہیں خبردار تمہارا سر جھکے گا تو وقت اللہ کے اس لئے تو مسئلہ سن لیا کرو مسئلہ بات میں بات آ جاتی ہے توجہ رکھا کرو یہودی جب سلام کرتا ہے نہیں یہودی یوں کرتا ملتا ہے نصرانی عیسائی جب وہ کسی کو سلام کرتا یوں کرتا یوں کرتا اس سے مراد کیا ہے کہ میں تجھے سجدہ کر رہا میں تجھے سجدہ کر رہا تیرے اتنی عظمت ہے کہ میں تیرے سامنے یہ ہاتھ جو نہیں یہ زمین ہے میں اپنے ماتھے کو زمین پر تیرے سامنے رکھ رہا اور یہودی کہ رکو کی حالت میں یہ رکو کی حالت رکو یہودیوں نے کیا سجدہ عیسائیوں نے کیا تو اسلام نے ہمیں کہا یوں نہیں کیا کروگے ملوگے تو فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات سلام کر لو پھر سلام قول من رب الرحیم سنو یہ رب کا قول ہے سلام کا لفظ جو ہے یہ رب کا قول ہے کون سا رب انتہائی کریم رحیم رب اللہ بعض علماء نے رکھے کہ موت کے وقت جب مسلمان اللہ والا فوت ہو رہا ہوتا ہے اس کے کانوں میں آواز آتی ہے سلام قول اللہ کی طرف سلام ہے ایسا سلام جو انتہائی کریم رہیم رب کا ہے اللہ خبر میں بھی سلام کیا دیں محشہ کے میدان میں سلام ملائکہ جس وقت محشہ کے میدان میں یہ ہوگا پیشی ہوگی جب اللہ جنت کے حکم کریں گے تو ملائکہ کی طرف سے سلام علیکم تبتم فدخلوہ خالدین آو بھائی آو بھائی تم پر سلام ہو سلام علیکم تبتم فدخلوہ مذہ کرو مذہ کرو جنت میں داخل ہو جاؤ خالدین ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اور جنت میں جو ساد ہوگا وہ بھی سلام کہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات آئے آج ہم نے سلام چھوڑ دیں ہماری عادت یہ عیسائیوں کی سنت ہے عیسائیت کی سنت ہے اور یہ نا نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات پھر جواب میں وعلیکم سلام واجب ہوگئے اس پر اس پر واجب ہوگی ہے کہ جواب دے وعلیکم سلام کہے اگر چھے احس سب بھی کہے لیکن دور سے علیکم سلام واجب ہے سلام کا جواب لیکن ہمیں مسئلے کا علم نہیں اگر کوئی واجب آدھان نہیں کرتا گناہ گار ہو جائے گناہ گار ہو جائے تو حضر یوسف علیہ السلام جب بیٹھے نا تخت پر اب آیا امی آئی بھائی ہے تو اس وقت یہ عادت تھی اس قوم کی کہ سر کو بادشاہ کے سامنے تو حضر یوسف علیہ السلام مسکرہ دیئے جب اببہ آیا نا امی آئی انہوں نے یوں نا اببہ بس تعبیر پوری ہو گئی آپ نے ایسا کر دیا ہے وہ جو چاند اور سورج نے میرا سجدہ کیا تھا اببہ سورج ہے امی چاند ہے دونوں برابر ہو گیا ہو گیا تھی اندہ نہیں ہو اندہ ایسا نہیں ہو تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے جب یہ خواب دیکھا تو پوچھا ملک شام والوں سے کہ کوئی ایسا عالم ہو عالم عامل عابد عارف عاشق عاجر متقی ہو اللہ کے حکامات پر ردگی بسر کرنے والا اللہ کا خوف رکھنے والا اب تو بہت کم ہیں بہت کم ہیں دنیا دار بطن گئے ہیں دین داری ہمارے پاس نہیں نہیں ہے نہیں ہے آپ کسی سے نہ کہیں اب اگر کوئی نجات کا ذریعہ ہے تو دماغ تبلیغ ہے اور مدارے سے دین یہ نجات کا ذریعہ یہ نجات یہ یہ ہے اس کے علاوہ نہیں نہیں دو جماعت علماء مدارس والے ان کی خدمت میں آ کر مسیل پوچھو فضیل پوچھو نماز کی پابندی کرو قرآن کی تلاوت کرو روزے کے روزہ رکھو اگر اللہ نے طاقت دی تو حج کرو زکاة کی لئے اللہ نے مالی طاقت دی ہے تو زکاة دو سیدھا جنت جاؤ گے سیدھا جنت جاؤ گے اب یہ دھاری مزا کہنے کوئی کہتے جمہوریت کے لئے ہم نے رات دن ایک کر دیا محمد کی شریعت مٹ رہی ہے جمہوریت بکواس ہے نہیں ختم ہوتی شریعت تو کوئی بات نہیں کرتا جمہوریت پر سب چل دیں جمہوریت نہ مٹے کیونکہ یہود کا نظام ہے رسول اللہ نظام لے کر آئے شریعت کی کوئی بات نہیں کرتا جس لیڈر سے بات کر رہے ہیں جمہوریت جمہوریت کی مزے تم نے چکھ لیے برباد ہو گئے فورا ملک برباد کر رہے ہیں یہ جمہوریت ہے انگریہ خوشہ ہے امریکہ نے نظام دے دیا ہے یہودیت کا اس کے لئے دن رات مال بھی جان بھی ایمان بھی تینوں چیزیں برباد کر دی جب حوریت کے لئے ہوں مال برباد کر دیا الیکشن لڑائی ایمان برباد کر دیا جوش بکواس کر رہا ہے شریعت میں سے ایک پران نہیں اور وقت برباد جان برباد کر رہے لڑا ہے کتنے لڑیاں ہوں کوئم ایسی گالیاں کہ انسان حیران کانوں پر ہاتھ رکھتے یہ مسلمان ہیں کافر ہیں یہ پڑے لکھے لوگ ہیں یا انپرد جہل قسم کے بدماش لوگ ہیں دس نمبر ہیں اور بکواس کرتے ہیں ذہینی مدارس پر بکواس کرتے ہیں تبلیغی جماعت پر بکواس کرتے ہیں مجاہدین اسلام پر کہ یہ داشتگرد ہیں مجاہدین داشتگرد ہے تبلیغی جماعت والا داشتگرد ہے مدارس دینی میں جو پڑھتے ہیں داشتگرد بد بست ہو کبھی تم نے دیکھا کہ مدرس دینی میں کوئی لڑتا ہو تبلیغی جماعت میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گولیاں چل رہے ہوں کبھی مدارس میں گولیاں چلے ہوں کبھی مجاہدین آپس میں لڑ رہے ہوں نہیں کافروں کے ساتھ تو مجاہدین لڑتا رہا لڑے گا اور دینی مدارس میں آج تک آپ نے نہیں سنا ہر دن ہر اور سلان کالج میں لڑی ہو گئی گولیاں چل گئیں چھوکری کے پیچھے اور کئی مسائل اور بھی بدماشیاں اور الیکشن میں تو کتنی موت تم نے دیکھی جمہوریت کے لیے جمہوریت کے لیے ایمان کے لیے شریعت کے لیے جان دیتا تو جنتی ہوتا جنمی ہے جنمی ہے کوئی ایمان نہیں تیرا کوئی شادت نہیں اچھا ہوا کہ آپ یہ لے کر آئے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے قومی اسمبلی کے حالات بھی سامنے آئیں صبح اسمبلیوں کے اندر جو فساد برپا ہے وہ بھی سامنے آئیں جو گندی گالیاں ماں باپ کے دیے جاتے ہیں اخلاق کے خلاف جو بکواسات ہوتی ہیں مدارس دینیا میں بتلا کوئی ہے ایسی بات ہو تبلیغی جماعت میں بتلا کوئی ایسی بات ہو جماعت مجاہدین میں بتلا ہو کہ کوئی ایسی بات نہیں اللہ کے اکامات پر زندگی بسر کر رہے تبلیغی مہکرہ کس میں جاؤ اللہ کی قسم کوئی ادھر کھڑا ہے نفل خاطبان کر کوئی رکوع میں کھڑا ہے کوئی سجود میں کوئی اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہے کوئی دین کی بات کر رہا دعوت دے رہا ہے اسلام کی قرآن کی اللہ اور مطار ایسی دینیا میں تو ہر وقت مسائل فضائل فقہا کے اللہ اللہ نے کیا شریعت کو کیسے یہاں محمد رسول اللہ کے امت کو دیا شریعت کے قوانین کیا ہیں تجارت کیسے کرنی ہے لینڈ اینڈ کیسے رکھنا ہے دوستی کیسے رکھنی ہے دشمنی کس کے ساتھ رکھنی ہے میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں بیٹے باپ کے حقوق کیا ہیں پڑوسی کے حقوق کیا ہیں پڑوسی کے حقوق یہ شریعت بتلا رہی ہے تم ایک دوسرے کو مارتے جاؤ قتل کرتے جاؤ یہ دعشت گردی نہیں اس کو دعشت گردی نہیں کہت سمجھتے تم جمہوریت کے لیے لڑا تھا دعشت گرد نہیں ہے دین کے لیے لڑا ہے اسلام کے لیے شریعت بن گیا بس تو حیانیہ کی بکواس کرتے ہوئے میں عرض کر رہا تھا پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ یہاں کا کوئی بڑا عالم یہود کا اس وقت اللہ کے نبی نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمی حق مذہب تھا اس وقت مذہب حق تھا صدیق اکبر پہنچے جو ہی اس یہودی نے دیکھا صدیق کو آتا دیکھا صدیق کے اندر وہ شفات تھے اللہ اللہ روب جب پڑ گیا اس یہودی پر اس عالم پر فوراں کھڑا ہوا جو ہی صدیق اکبر قریب آتے گئے یوں تکتہ کیا جب قریب ہے کھڑا ہو گیا سینے کے ساتھ لگا ماتھے کو وہ صدیہ سر میں بیٹھو با عدب بٹھا جا فوراں پھوچھے کعی فجیت کیسے آئے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ نے فرماتے ہیں رأیت رؤیہ میں نے خواب دیکھا گئے تعبیر پوچھنے کے لئے آیا ہوں میں نے سنا ہے آپ اس پورے علاقے کے بڑے عالم ہیں علماء علماء کی خدمت میں جایا گروہ مسلمان اہل علم وہ علماء اللہ کی قسم جو دین دار ہوں جو سنت پر عمل کرنے والے ہوں اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے ہوں جو دن رات اللہ کے دین کی تشیئر کرنے والے ہوں ہماری اولادوں کو قرآن کی تعلیم دینے والے فقہ کے مسئل بتانے والے دین دار بنانے والے جمار تبلیغ والوں کے ساتھی وقت لگا دو اپنی نمازوں کی تصحیح بھی کرا لو وضو کا طریقہ بھی سیکھ لو غسل کے مسئل بھی سیکھ لو والدین کا عدب بھی سیکھ لو بیوی کے حقوق بھی سیکھ لو امت رسول اللہ کے جو حقوق ہیں خالق کے حقوق بھی سیکھ لو مخلوق کے بھی حقوق سیکھ لو اللہ یہ آپ کو سیکھ آئیں جو ہی یہودی نے پوچھا کون سا خواب جواب میں فرمایا رائی تو چاند بھی آیا سورج بھی آیا آسمان سے اترتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں مسلسل آ رہی جو ہی آئے پہلے سورج نے میرے ماتھیں کو یوں بوسا دیا پھر چاند نے دیا پھر میری گود میں بیٹھ گئے میں نے ایک ہاتھ میں سورج پکڑ لیا دوسرے ہاتھ میں چاند کو پکڑ لیا اپنے سینے کے ساتھ میں نے لگا دیا پھر سورج اور چاند نے مجھے بھی اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا آغوش میں ڈال دیا پھر میں نے اپنی چادر چادر اور سورج پر یولی پیٹ دی میں نے اپنے آغوش میں ان دونوں کو لے لیا تعبیر بتاؤ تعبیر بتاؤ عالم تھا عالم تھا کہنے لگا سراج منیرہ آئے وہ سورج جو آنے والا ابھی آیا نہیں آنے والا ہے جو انتہائی روشن اسلام کا روشن سورج جو ہوگا پوری دنیا کو روشن کرے گا یہ سورج آنے والا منیرہ چاند سے مراد وہ ایمان لے کر آئے گا جو اس پر ایمان لے کر آئے گا سیدھا چاند والی خوشی اس کو مل کر جنت میں اللہ بھیج دیں گے اللہ اللہ کہنے لگا ایک نبی آنے والے ہیں صلی اللہ پوچھا من آئینا جیتا کہاں سے آئے ہو صدی کے اکبر جواب میں فرماتے ہیں جیتو من مکہ تل مکرمہ مکہ مکرمہ سے میں آیا ہوں مکہ مکرمہ تریب ہوا صدی کے اکبر اپنے گوڑے اپنے یہ کیا کہتے اس کو گھٹنے صدی کے اکبر کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر ماتھے کو صدی کے اکبر کے ساتھ ملا کر کہتا ہے من ایو القبیلہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو صدی کے اکبر فرماتے ہیں من قریش قریش قبیلے سے تعلق رکھتا ہو اچھا پھر آنکھوں میں آنسوں ٹپکے اللہ کیا نام ہے ابو بکر میرا نام ہے یہاں کیسے آئے ہو تجارت کی گھر سے آیا ہوں فوراً ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہنے لگا فرش پر تیرا نام تو ابو بکر ہے عرش پر تیرا نام صدیق ہے صدیق ہے صدیق ہے اللہ اب صدیق رضی اللہ عنہ اللہ جو ہی سنے بات سنیں آنکھوں میں آنسوں آگے پھر پوچھنے لگا اللہ کہنے لگا سن ابو بکر ایک وقت آئے گا جو نبی اعلان نبوت فرمائیں گے سب سے پہلا ایمان تُو لے کر آئے گا سب سے پہلا مسلمان تُو ہوگا تُو ہوگا اللہ پھر وہ نبی ہجرت فرمائیں گے راستے میں ایک غار اے گی پہاڑ کی اندر اس غار کا رفیق بھی تُو ہوگا پھر اللہ کے نبی جب دنیا سے پردہ فرمائیں گے پہلا خلیفہ بھی رفیق بھی اللہ تجھے بنا دیں گے اللہ اس لیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا جو ہی ابو بکر کو دیکھتے فرماتے اللہ یا ابو بکر انت رفیقی فی الغار و انت رفیقی فی المزار و انت رفیقی علیہ حوز کوسر و انت رفیقی فی الجنہ اللہ ہاں ابو بکر غار کا رفیق بھی تو ہوگا مزار کا رفیق بھی تو ہوگا حوز کوسر پر بھی میرے ساتھ تو کھڑا ہوگا میرا رفیق ہوگا جنت میں بھی تو میرا رفیق ہوگا اللہ او صدیق اکبر کو بھونکنے والو سنو سنو جب بھی دیکھتے ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی خوشی کی وجہ سے بعض مرتبہ آنکھوں میں آنسو بھی ٹپکتے فرماتے ابو بکر بات سن پوری دنیا میں سب کا احسان میں نے اتار دیا ابو بکر تیرا احسان میں نہیں اتار سکتا میرا رب محشر کے میدان میں اتار گا اللہ اللہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے باباد بلند یہ اباد رہی تھی اب شری یا امت اللہ بالتحقیق اب شری بالولد العتیق و بالخاتم النبیین فی الغار و فی المزار رفیق او ابو بکر کی ام سن سن یہ ایسا بیٹا آ رہا ہے ایسا بیٹا آ رہا ہے جو جہنم سے اللہ نے جس کو آزاد کر دیا اور ایک نبی آئیں گے اس نبی کا یہ ایسا رفیق ہوگا غار کا رفیق بھی مزار کا بھی جنت کا رفیق بھی ہوگا اللہ یہ ابو وکر صدیق رضی اللہ کوئی مانے نہ کوئی بھونکے تو بھونکتا رہے اپنا ایمان برباد کرتا ہے کئی مرتبہ بھونکے صدیق اکبر پر لیکن صدیق اکبر کی شان میں کمی نہیں آئے گی نہیں آئے گی نہیں آئے گی آہا شان بڑھتا جائے گا درجہ مزید بلند ہوتے جائیں گے مزید بلند ہوتے جائیں گے اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تعبیر اس نے بتلا دی میں نے یہ تعبیر کسی نہیں بتلا خواب بھی نہیں بتلا میں جب واپس مکہ مکرم آیا کچھ مدد کے بعد اللہ کے نبی صدی اللہ رسول دعوی نبوت فرما اللہ جو ہی دعوی نبوت فرما میں گیا اور ان لفظوں میں یا صاحبی او میرے دوست ایو دلیل اندکم بتو تو صحیح آپ کے پاس کونسی دلیل ہے جو آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی یہ بات سنتے ہیں آپ نے صدی کا ہات پکڑا صدی کا ہات پکڑتے ہوئے فرمایا ابو بکر انتر ایت رؤیہ فی شام شام کے اندر تو نے خواب دیکھا تھا تعبیر تو نے یہودی عالم سے پوچھی تھی وہی تعبیر محمد الرسول اللہ میں ہوں صلی اللہ اللہ چیخ نکلی ابو بکر رو کر فرمانے لگے اشہدو اللہ کہہ دو اشہدو اللہ الہ اللہ وَأَشَهَدُ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وَأَشَهَدُ چھوڑا فرمایا اے اللہ کے نبی آگے میں نہیں جا سکتا اگر میں گیا تو میرے پر جلال کی بدھر سے راہ کھوکر رہ جائیں میں اوپر نہیں جا سکتا میرا آخری سٹاپ یہ ہے اللہ آخری اڈعہ میرا یہ اس کے اوپر میں نہیں جا سکتا اگر جا سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ جاتا اللہ حضرت موسیٰ نے بھی فرمایا تھا نا اللہ تو اپنا دیدار تو کرا دے مجھے تو اللہ نے کیا فرمایا موسیٰ اس دنیا میں میرا دیارت نہیں کر سکتا میری زیارت اس دنیا میں نہیں ہو سکتی میں اپنا چہرہ یہاں نہیں دکھا سکتا ولیکن ان دور کلل جب پہاڑ کی طرف دے فلما تجل رب لیل جبل جو ہی اللہ نے پہاڑ پر اپنے تجلی ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ سلام بہوش ہو کر زمین پر گر گئے اور پہاڑ رزہ رزہ ہوگی اللہ اپنا دیدار دنیا میں حضرت موسیٰ سے نہیں کرے لیکن اللہ کے نبی محمد رسول عرشوں پر بلا کر اپنا دیدار کرا دیا اور وہاں بھی بتا دیا کہ فرش پر میرا دیدار نہیں ہو تکتا عرش پر ضرور ہوگا تو میرا آخرات جبی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ رف رف میں بیٹھے چڑھنے لگے اوپر چڑھنے لگے عرش کی طرف تو آپ کے دل پر جلال کی وجہ سے تھوڑی کپ کپ ہی تاری ہو گئی اور آپ سوچ میں پڑ گئے اس انداز میں ایک آواز آئی اے اللہ کے نبی آپ نے حکم دیا تھا فلا کام فلا وقبر کرنا کہے مجھے حکم دی دی وہ کام میں کروں اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں آواز ابو بکر صدیق کی ہے آواز ابو بکر صدیق دل پر جو رکھت تاری تھی جلال کی وجہ سے دل کا پرغاد تھا صدیق اکبر کی آواز کو سن کر سکون حاصل ہونے لگا اب اللہ کے نبی فورا پوچھتے ہیں یا رب حل ابو بکر معنی اے اللہ ہمیں بتو تو سئی کہ ابو بکر ہمارے ساتھ ہیں اللہ جواب فرماتے ہیں میرے نبی انت فی مکان لئیس ابو بکر ولا غیر یہ وہ مقام ہے جہاں ابو بکر آسکتا ہے نہ تیرے علاوہ کوئی اور نبی آسکتا ہے اللہ یہ آپ ہی آسکتے آپ ہی آسکتے مجھے دل پر رکت تاری ہو گئی تھی وہ حضرت صدیق اکبر کی آواز کی وجہ صدیق بن گیا اللہ جب میرا کر کے واپس ہے تو آپ نے جب مسئلہ بتلایا لوگوں کو دروازہ کھول دروازہ کھول رہے یہ دروازہ یہی یہی دروازہ جب بتلایا کہ اللہ تعالی نے بیت اللہ شریف سے مجھے بیت الاقصہ میں بیت المقدس میں لے گئے پھر وہاں امامت میں نے کرائی ایک لاکھ چوبیت ہزار کموں پیش انبیاء علیہ السلام میرے مقتدی بنیں اللہ بہت بڑا لمبا واقع ہے بہت بڑا لمبا واقع ہے اور پھر اس کے بعد ہر نبی سے مسافہ ہوا اللہ کے نبی نے مسکرا کر ہر نبی کو ہر نبی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکات ہو یا نبی اللہ یا رسول ہر نبی سے مسافہ بہت المقدس کی شہر بھی پھر پہلے آشمان دوسرے تیسرے چوتھے پانچ ساتھ میں پھر عرش مواللہ اللہ وبرکات جب واپس آئے صبح صبح نہیں واپس جب آئے تو پانی جس پانی سے بذو کیا تھا وہ پانی چل رہا تھا سن لو سن لو سن لو اور جس دروازے سے نکلے تھے نکلتے وقت وہ جو کنڈی تھی وہ ہلنے لگی جب واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی اللہ جس بستر سے اللہ کے نبی اٹھ کر تشریف لے گئے واپس آئے تو بستر وہ ہی گرم تھا اللہ جہاں جس وقت اللہ کے نبی حضرت لے کر گئے جو وقت لے کر گئے جب واپس آئے تو وہی وقت تھا وہی وقت تھا وہی وقت تھا معمولی بات نہیں آپ کہیں گے ایسا ہو سکتا ہے رب تو قادر ہے نا آسمانوں کو بلند کس نے کیا زمین کس نے بیشائی چاند سورج کس نے پیدا کیے پہاڑ کس نے بٹھائے سمندر کس نے چلائے دریا کس نے بہائے آئے آئے جو رب کائنات کو چلاتا ہے وہی رب جو ہی نبی اکرم صلی اللہ وآلہ کو بلایا فوری کائنات کو یوں جام کر دیا وقت بھی جام ہو گیا وقت بھی جام کر دیا جہاں سورج وہی جہاں چاند وہی جہاں ستارے وہی جہاں پانی چل رہا وہی رک گیا جہاں سمندر چل وہی رک گئے جہاں دریاب ہے وہی اللہ اکبر اگر راستے میں کوئی مسافر آ رہے تھے کافلے آ رہے تھے ان کافلوں پر ایسی نیند تاری ہوئی پتہ نہیں کتنے سو سال لگی ہوگی اللہ رب نے جام کر دیا اب بھی اگر کوئی وزیر آدم صاحب یا کوئی بڑا آدمی کسی فیکٹری کے معینے پر آئے اور بادشاہ وقت جو تھے اس وقت تو بڑے لطیف مزاج کے ہوا کرتے تھے فیکٹری کی آواز بھی نہ آئے تو فیکٹری والے جو ہی بادشاہ اندر بادشاہ کو سیر کرا رہے ہیں ادھر دھاگا بنتا ہے ادھر کپڑا بنتا ہے ادھر یہ ہوتا ہے ادھر چھڑان بنتا ہے اب خموشی سے بادشاہ دیکھ رہا ہے دو گھنٹے لگ گئے تین گھنٹے پانچ گھنٹے سات گھنٹے جب وہ نکلتا ہے دروازے سے فیکٹری سیر کرا کے پھر جب واپس آئے تو پھر بٹن آن کر کے نظام باقی کام کر دی اللہ سمجھے ہو میری بات اس لیے تو وہ غامدی بھونگتا ہے آپ کہیں کہ غامدی کے لیے ایسے لغ جو بھی جو بھی اسلام کے خلاف کوئی بکواس کرے گا میں اس کو کہوں گا بھونگتا ہے بھونگتا ہے بھونگتا ہے جو بھی ہو جو بھی ہو وقت کہتا ہے مراج یہ مولویوں کی ایک تحریک ہے ایک تحریر ہے اور ایک قصہ ہے مولویوں نے بنایا اللہ کا بدبخت قرآن کریم میں ہے سبحان اللہ بیعبد لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقص اللہ بارکنا لنوریہ من آیاتنا لنوریہ تو کہتا ہے کہ کوئی مراج نہیں اور اپنے آپ کا تو عالم کہتا ہے نہ تیرے چہرے پر نبی کی سنت ہے نہ تیرے گھر میں نبی کی سنت ہے جنت کے جنادے نکلتے ہے تیرے گھر میں اللہ کے حکامات کو توڑتا ہے پھر یہ غام دی ٹی وی پر آ کے بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا علام ہے اس کی بات جو کہتا ہے جنت خواب ہے جہنم بھی خواب ہے کوئی جنت کی حقیقت نہیں مرنے کے بعد موت جو ہے یہ قبر میں کوئی سوال جواب نہیں یہ سب مولویوں کی بات ہے یہ کون بھوگتا ہے مغام دی جس کا تم بڑا پسند کرتے ایسے ہیں جو بدبخت میراج کا انکار کرتے ہیں قبر کی رہت اور عذاب کا انکار کرتے ہیں جنت اور جہنم کا انکار کرتے ہیں انشاءاللہ جب موت آئے گی پھر پسند چل جائے گا موت میں خدا دکھا دے گا کیسا ہے کیسا نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کر رہا تھا اور یہ لفظ میرے درمیان میں آئے کہ جو بھی اسلام کے خلاف اور صدیق کی بات کرتا جاؤں ابھی ابو بکر صدیق کے والد ایمان نہیں لیت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو بکر صدیق کے والد ایسا ہوا کہ ان کی زبان سے کوئی لغ نکلا محمد الرسول اللہ کے خلاف اللہ لب نکل نہ تھا صدیق گھر میں کھڑے ہوئے تھے دوڑے ابو بوڑا ہے سفید داڑی ہے اے دھکا دیا اپنے ابو وہ دیوار میں جا کر لگے گر گئے اب صدیق اکبر بہر نکلے سیدھا رسول اللہ کی خدمت ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا نے آپ کے خلاف کوئی بات کی میں برداشت نہ کر سکا میں نے دھکا دیا دیوار پر جا کر لگ گئے زور سے میں نے دھکا دیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بھی ہو گئے فرمانے لگے ابو بکر پھر ایسا نہ کر نہ فرما اے اللہ کے نبی رب محمد کی قسم میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی اللہ کی قسم اببا کر سر کلم کر کر رکھ دیا اللہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی جبرائیل امین آگئے اللہ وَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ اَوْ اَوْ اَبْنَاؤُهُمْ اَوْ اِخْوَانُهُمْ اَوْ عَشِیرَتَهُمْ اللہ اللہ قانون دے رکھے جو نبوت کے خلاب بھوکے اسلام کے خلاب بقواز کرے اللہ کی توحید کے خلاب بقواز اگرچہ ابا کیوں نہ ہو بیٹا کیوں نہ ہو دوست کیوں نہ ہو رشتہ دار کیوں نہ ہو ہاں آپ کا محسم کیوں نہ ہو اگر اسلام کے خلاب کوئی بگتہ ہے خبردار خبردار اس کو ماف نہیں کرنا ماف نہیں کرنا وَلَوْ کَانُوا آبَاؤُهُمْ اَوْ اَبْنَاؤُهُمْ جو ہی جبرائیل امین نے یہ آیات سنائی صورت مجادلہ کی اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسوں ٹبکے صدیق اکبر سے فرمایا وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْ تُو نے جو دھکا دیا تھا بلکہ تیرا دھکا نہیں تھا جبرائیل امین دھکا دے رہے تھے اللہ آداب اببا جی کے امہ جی کیا لیدہ ہے ابھی محمد رسول اللہ نے قانون دیا ہاں اببا کافر ہے امی کافرہ ہے دین سے تمہیں رکھتی ہے اببا رکھتا ہے پیار سے اسے کہہ دیا کرو اببا تیرا مذہب اپنا میرا دین محمد رسول اللہ کا اپنا خباب عدب عدب کے ساتھ بات کر لیا کرو یہ بھی قانون میرے نبی محمد رسول اللہ نے دیا لیکن اسلام دین کی خاطر جذبے میں آ کر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے اللہ صدیق اکبر اپنے بیٹے عبد الرحمن کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کھانے کے دوران عبد الرحمن جب مسلمان ہو گیا تھا اببہ کے ساتھ کھانا تناول کر رہا اببہ جی بدر کے میدان میں آپ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کے ساتھ تھے میں ابو جہال اطبع اطبع شہب ربیہ کے ساتھ تھا اببہ جی جنگ کے دوران آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے جو ہی میں نے دیکھا میرا اببہ گئے میں نے فورا تلوار ہٹا دی اب صدی کی اکبر جذبے میں کھڑے ہو گئے کھانا چھوڑ دیا تلوار ہاتھ میں پکڑ لی عبد الرحمن رب محمد کی قسم بدر کے میدان میں اگر تلوار کی زد میں آ جاتا میں تجھے لخت جگر سمجھ کر چھوڑ نہ دیتا محمد کا دشمن سمجھ کر تیرا سر قلم سے جدا کر کے رکھ دیتا میں میرا کی بات بھی کر رہا تھا اب اب جاہل اتب سار پہنچ گئے صدی کے درواز ایسا بھی ہو سکتا ایک آدمی کہتا ایک آدمی کہ میں بیت اللہ شریف سے بیت المقدس پہنچا پھر بیت المقدس سے پہلے آسمان پر دوسرے تیسرے پانچ سات میں پھر میں آیا تو پانی بھی چل رہا تھا کنڈی بھی ہل رہی تھی اب صدیق اکبر فرمانے انتہان لینے کے لئے کھڑا تھا آخر صدیق اللہ نے فرمایا تھا یہ لقب اللہ کی طرف سے ابو بکر کو ملا تھا کون کہتا ہے انہیں کہ تمہارا یار کہتا تمہارا دل مانتا اس نے کہا پاگل بدبخت اس کا جو غلام ہے جس کا نام جبریل امین ہے دن میں اسی ہزار مرتبہ آتا ہی ہے جاتا ہی ہے جب میں اس پر یقین کرتا ہوں تو میرے نبی محمد رسول اللہ تشیف لے گئے ہیں تو کونسی بڑی بات سچ ہے سچ ہے اللہ صدیق اللہ نے ایسا نہیں دیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں آج یہ موضوع کو مکمل کر لوں آنے والا جوہ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے میں آتا ہوں وفات جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے مسئلے کو ذرا سوچ سمجھ کر سمجھ کر دل میں رکھنا دماغ میں رکھنا بکواس کرنے والے بکواس کرتے رہیں گے ان کی بکواس سنتے رہنا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں تکلیف زیادہ ہو گئی ہے اب تقریبا آج اس دن سات ربیع اول تھا آپ نے حضرت عیشہ صدیقہ سے فرمایا مرو ابو بکر یصلی فلیصل بن ناس ابو بکر کو حکم کرو نماز پڑھا دے مسلمانوں کو مسلمانوں کو نماز پڑھا دے حضرت عیشہ فرمان لگی یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان کا دل رقیق ہے وہ کیسے برداج کریں گے کہ اللہ کے نبی نماز پر تشریف لیلہ ہے وہ تو ساری نماز میں روحتے رہے گی عمر سے فرما دے آپ نے خموشی پھر فرمایا مرو ابو بکر ابو بکر کو حکم دو نماز پڑھا ہے اللہ تیسری مرتبہ پھر مرو ابو بکر ابو بکر کو حکم دو یہ مسئلہ بتلایا دا رہا تھا جانشینی بتلای جا رہی تھی خلافت بتلای جا رہی تھی اللہ کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا ابو بکر صدیق ہوگا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پردہ فرماتے وقت سترہ نمازیں سترہ نمازیں جمعیرات کی عشاء کی نماز سے لے کر سموار کی صبح تک صدیق اکبر صحابہ کو نماز پڑھاتے رہے اور اسی اثنہ میں اللہ کے نبی بھی اپنے حجر مبارک سے سیدنا علی کے کندے پر یوں ہاتھ رکھ کر سیدنا عباس کے کندے پر مدن نبی میں آئے سیدنا عباس تھے یا ابو الفصل تھے ان دونوں کے ہاتھ کندوں پر یوں ہاتھ رکھ گیا جہاں صدیق اکبر مسلح پر کھڑے ہیں اللہ کے نبی مسلح کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں صدیق اکبر ہٹنے لگے پیچھے ہونے لگے فرمایا قم ابو بکار کھڑے ہوڑو کھڑے رہو اللہ اکبر آہا میں امام کے حیثیت سے اللہ اکبر میں کروں گا مدن کے حیثیت سے اللہ اکبر تو کرے گا نماز مکمل ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر بتا دیا کہ میرا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پھر اسی موقع پر فرمایا لوگو صدیق نے جو مجھ پر احسان کیے میں اس کے احسان کو نہیں پھول سکتا اس کے اتنے احسان ہیں اور پوری دنیا جتنے انبیاء گزرے ہیں ہر نبی کے امت ہر نبی کے امت اس کے صحابہ تابعین احمے ان کے علماء اولیاء اتخیاء صلخہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور حضرت جبرائیل امین کے ہاتھ میں ترازو ہو جبرائیل امین کے ہاتھ میں ترازو ہو اور محمد الرسول اللہ وہاں ترازو پر کھڑے ہوں تو اللہ حکم دیں گے میرے ذریعے سے کہ پوری امتوں کے جتنے نبیوں کے علاوہ جتنی جتنی مخلوق ہے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو پھر اللہ حکم دیں گے اے اللہ کے نبی ابو بکر کے لئے حکم دو دوسرے پلڑے میں رکھ دیں اللہ کی قسم ابو بکر کا پلڑ سب سے بھاری ہو جائے اللہ ابو بکر ابو بکر ہے اس کو گالی نہ دے سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑائی سال تقریباً خلافت فرماتے ہیں اور بڑے عجیب انداز میں جس گھر میں بکری کا دودھ دویا کرتے تھے کیونکہ گربت کی وجہ سے ایک موقع پر ایسا ہوا کہ سیدھی کے اکبر کی لباس میں درست کے کنٹے ہوتے ہیں بٹن کی جگہ پر وہ لگے ہوئے تھے فرانا ٹاٹ پہنا ہوا تھا ابو بکر صدیق نے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں اللہ کے نبی تکتے ہیں پوچھا نہیں اتنے میں جبرائیل امین آگئے ہیں جبرائیل امین نبی وہی اسی رنگ کا فرانا ٹاٹ جبرائیل امین نے پہنا ہوا تھا اور وہی درک کے کانٹے لگے ہوئے تھے آپ نے یوں دیکھا جبرائیل کس لباس میں آئے ہو فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر نے جو لباس پہنا ہے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تمام ملیکہ کو حکم دیئے تھی کہ جو لباس صدیق نے پہنا ہے آج تم بھی صدیق کی سنت پر عمل کرو اللہ سب ملیکہ نے یہ پہنا ہو ابو بکر پھر یہ اس موقع پر فوراً جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی ابو بکر کئی دن میں فاقی میں ہیں فقر میں ہیں تکلیف میں ہیں مالیہات سے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اللہ سلام بھی دیتے ہیں ابو بکر کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے پوچھ لو تو اس حال میں رب سے راضی ہے یا نہیں اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسوں جاری ہوئے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے جبرائیل امین پوچھ رہے ہیں اللہ آپ سے سلام بھی فرما رہے ہیں اس حال میں تو رب سے راضی ہے کہ نہیں صدیق خوشی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسوں ٹپ کے روکے فرماتے رضی تو باللہ ربا اللہ کی قسم میں اللہ پر راضی ہوں راضی ہوں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ امہ ایشہ صدیقہ فرماتے ہیں سخت سردی تھی میں وفات کی بات پر آ رہا ہوں شدت کی سردی تھی صدیق اکبر جمعہ کا دن آیا سنت کے مطابع غسل کے لیے اس وقت تو یہ پانی گرم کے انتظام شاید نہیں ہوتے ہوں گے غربت کی وجہ سے گھر میں لکڑی بھی نہیں ہوئی ہو بکری کا دودھ جو دوتے تھے وہ معافضے میں کچھ نہ کچھ دودھ صدیق اکبر کو دے دیا کرتے تھے جب خلافت ملی وہ گھر کی ایک لڑکی دوڑی ہوئی آئی اے خلیفت رسول اللہ اب تم دنیا کے مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے ہو محمد الرسول اللہ کے جانشین بن گئے ہو ہماری بکری کا دودھ کھوڑ دوئے کر اب بکر فرماتے ہیں میں آ رہا ہوں میں خود ہی دوں گا خود ہی دودھ دو کر دوں گا معافضہ بھی نہیں لوں گا اللہ کونسی کونسی بات میں آپ کو بتاتا جاؤں ہاں سیدہ عشاء فرماتی ہے غسل کیا سخت سردی تھی بیمار ہو گئے میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا حدیث میں آتا ہے اپنی آپ کو سردی سے بچاؤ سردی سے بچاؤ یہ جو کہاں برفباریاں ہوتی ہے تم دوڑتے ہو برفباری دیکھنے کے لیے سنو اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف بردی ہو رہی ہے مت سردی کے علاقے میں داخل ہونا اگر اپنا اپنا علاقہ ہے تو مجبوری ہے برنا دنیا کو منع کر دیا برفباری دیکھنے کے لیے گئے فوت ہو گئے علماء خاموش ہیں کہ کیا کہیں شہادت ہے یہ نہیں ہے اللہ اب صدیق اکبر رضی اللہ یہاں مسئلہ بھی بتاتا جاؤں ایک صحابی جہاد میں تھے سفر میں تھے شدت کی سردی تھی صبح کا وقت ہے ہوا تھنڈی چل رہی تھی لا کا پہڑی تھا اس صحابی پر خسل واجب ہوا پانی مشکیدے میں تھا وہ پانی اوپر ڈالتے گئے ہوا سردی کی چل رہی تھی تھنڈی خواہ جو ہی غسل کیا فوت ہو گئے اللہ کے نبی کو جب اطلاع ہوئی اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں تم نے ان کو غسل کرنے دیا تھنڈ تھی پانی تھنڈا تھا کیوں انس نے غسل کیا اب غسل کر دیا فوت ہو گیا میرا نبی اس کے حق میں دعا بھی کر رکھا کہ وہ ہے تو جنتی جنتی لیکن تیمم کر لیتا غسل نہ کرتا تیمم کر لیتا اللہ نے ریایت جو دے رکھی تھی اللہ میں بات کر رہا تھا پندرہ دن بیمار رہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسجد میں نہیں آ سکتے تھے اما ایشہ صدیقہ فرماتی ہیں بار بار سیدنا عمر کو بلاتے یا عمر فلیسلی بن ناس نماز پڑھو لوگوں کو نماز پڑھو پندرہ دن سیدنا عمر صدیق اکبر کی زندگی میں نماز پڑھاتے رہے جس طرح اللہ کے نبی اپنی زندہ بھی مبارک میں صدیق کو جانشین بنا گئے تھے صدیق اپنا جانشین عمر کو بنا کے جا رہے ہیں اللہ اب جب موت کا وقت تھا دنیا سے پڑھنا فرمانے کا جب وقت آنے لگا فرمایا ادعو علی کو بلالو سیدنا علی کو بلالو صحابہ دوڑے سیدنا علی کو لے کر آئے سیدنا علی سے فرماتے ہیں علی آہ میرا بھائی علی بات یہ ہے جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے غسل دینے میں تیرا ہاتھ کام کر رہا تھا تو غسل دے رہا میں ابھی فوت ہو جاؤں آج کونسا دن ہے بتلاو تو سہی سیدنا علی فرماتے آج شموار کا دن ہے فرمایا میری عمر بھی تیرا سٹھ سال پوری ہو گئی دن بھی پورے ہو گئے دن سموار کا آیا اللہ کے نبی سموار کے دن دنیا سے پردہ فرما گئے ابو بکر بھی آج دنیا سے پردہ فرمانے والا ہے جن ہاتھوں سے تُو نے میرے نبی کو غسل دیا میرا غسل بھی تُو نے دینا اوہ بھوکنے والوں صدیق اور علی پر کیا علی دشمن تھا صدیق ان پر ظلم کر رکھا تھا نائی بھائی غسل کیلئے علی کو بنایا جن ہاتھوں نے الکفو یہ لفظ غیر اغسلی بالکف اللذی غسلتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا سیدنا علی نے غسل دیا اس کے بعد سیدنا علی سے فرمانے لگے غسل دینے سے یعنی وفات سے پہلے پردہ فرمانے علی خیال رکھنا عمر کو بلاؤ سب سے غبہ کو بلالیا فرمانے لگے جب غسل دے دینا کفن پہنا دینا بات سننا جنازہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کے سامنے دروازے پر میرا جنازہ رکھ دینا رکھ دینا رکھ دینا ان دنوں میں صدیق اکبر نے تعلیٰ لگایا ہوا تھا اللہ کالے کی چابیاں کسی صحابی کے ہاتھ میں تھی صدیق کے ہاتھ میں نہیں اما ایسا صدیقہ کے ہاتھ میں بھی چابیاں نہیں تھی حکم دیا جنازہ پڑھنے کے بعد نبوت کے حجر مبارک کے سامنے مجھے رکھ دینا خیال کرنا پیغام اتنی اتنی اہستہ آواز میں عمر یوں کہنا صدیق کی یہ تمنا تھی کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ یہاں سو جاؤں اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تعالی خود بخود کھل جائے تو مجھے رسول اللہ کے ساتھ رکھ دینا ورنہ جنت البقی میں مجھے رکھ دینا سنو اللہ کی قسم سیدنا علی قسم اٹھا کر کہتے ہیں واللہ واللہ میں نہ سمعت اللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب جناتہ ہم نے رکھا گئے ابھی یہ بات سیدنا عمر فرمانے والے تھے آواز آنے لگی خیال رکھو جلدی کرو جلدی کرو ادخلو الحبیب بالحبیب حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو اندر والے حبیب اس حبیب کی انتظار فرما رہے ہیں اللہ 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 کی قسم افتحت القفل خود بخود تا نہ کھلا اللہ کی قسم میں دیکھ رہا تا صحابہ بھی چیشیں نکل گئیں دروازہ بھی خود بخود کھل گیا جب ہم اندر حجرے میں داخل ہوئے قبر مبارک بنانے کیلئے فرمایا کہ ہم تھوڑی سی احسطہ سے تاکہ آباد یادا نہ ہو رسول اللہ کو تکلیف نہ ہو احسطہ سے احسطہ سے کئی کو لگاتے فوراً مٹیاں اٹھ پڑتی یعنی فوراً زمین کو ہم نے پانچ منٹ کے اندر زمین خود بلا لیا جلدی کرو جلدی کرو دیر نہ کر اللہ قبر مبارک خود بخود بن گئیں ہم رسول اللہ کے ساتھ اللہ اتنا فاصلہ دیا کہ آپ کا سر مبارک اور صدیق اکبر کا سر مبارک رسول اللہ کے سینے کے مقابلے میں یوں رکھ دیا یوں اللہ اکبر پھر اس کے بعد سیدنا عمر ہے سیدنا عمر کو بھی یوں صدیق کا سر مبارک اور عمر کا جو ہے سینہ یہ عمر کا سینہ اللہ اکبر یعنی عمر کو تھوڑا سا پیچھے رکھا جس طرح صدیق کو نبی کے ساتھ پیچھے رکھا اور چوتھی قبر میں نے خود دیکھی تھی اللہ نے موقع دیا حضرت عیسی علیہ السلام کے لیے بنی ہوئی ہے جب آئیں گے حضرت عیسی علیہ السلام کو وہیں رکھا جائے گا تو یہ سینہ اکبر کا موضوع میں نے پوری کوشک کے ساتھ مفتصر الفاظ میں بیان کر دیا انشاءاللہ آنے والے جمعیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر باتا آنے والے جمعیں موسیقی موسیقی